بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج میں ہوں آپ کے ساتھ ملک عبد الرحمن سترہ جولائی کو جو زمنی انتخابات ہو رہے ہیں اس میں ایک اہم ترین حل کا پی پی ایک سو اٹھاون لاہور کا ہے جو اس حوالے سے بہت زیادہ ایمپورٹنٹ ہے کیونکہ یہاں سے دودہ اٹھارہ میں پاکستان طریق انصاف نے کامیابی حاصل کی تھی اور پاکستان طریق انصاف کے جو امیدوار تھے وہ تھے عبدالعیم خان جنہوں نے دوہزار اٹھارہ میں یہاں پر باون ہزار دو سو ننانوے ووٹ لیے تھے جبکہ مسلم لیگ نون کی جانب سے رانہ احسن نے پنتالیس ہزار دو سو اٹھائیس ووٹ لیے تھے اس حلقے کی اگر اب کی بات کریں تو اب یہ صورتحال ہے کہ یہاں پر پاکستان مسلم لیگ نون نے رانہ احسن شرافت کو ٹکٹ دیا ہے جبکہ پاکستان طریق انصاف نے میاں محمد اکرم عثمان کو ٹکٹ دیا ہے اس کے علاوہ ٹوٹل اس حلقے میں چودہ لوگ ہیں کینڈیڈیٹ سے جو کہ الیکشن کونٹیسٹ کر رہے ہیں مسلم لیگ نون نے عبدالعیم خان کو ٹکٹ دینے کا فیصلہ کیا تھا لیکن وہ کیونکہ پاکستان طریق انصاف سے لوٹا ہو گئے تھے انہوں نے الیکشن نہ لڑنے کا فیصلہ کیا جو کہ میرے خیال میں اس لیے تھا کیونکہ ان کو پتا تھا کہ وہ الیکشن ہار جائیں گے اس حلقے کے اگر بات کریں تو یہاں پر ٹوٹل جو پولنگ سٹیشن ہیں ان کی تعداد ایک سو اکاون ہے ٹوٹل ووٹرز کی بات کریں تو یہاں پر دو لاکھ شتیس ادار تین سو چرانوے ووٹرز ہیں اس حلقے میں ہونے والے جو سرویز ہیں ان کے مطابق پاکستان طریق انصاف کا پلڑا یہاں پر باری نظر آتا ہے یہ حلقہ جو ہے اس میں اگر ہم بات کریں تو پوش علاقے زیادہ تار اس میں آتے ہیں جن میں اگر ہم بات کریں تو نصار کلونی ہے اس کے علاوہ مین گلبرگ ہے شادمان ہے گلستان کلونی ہے تو ہماری پرڈکشنز کے مطابق یہاں پر پاکستان طریق انصاف یہاں پر چاہے کلوز مارجن سے جیتے لیکن پاکستان طریق انصاف یہاں سے جیت جائے گی